پوری پاکستان کی قوم کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج صرف یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری ذاتی جیت ہے آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے کیونکہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے جس بات کا ہمیں جس بات کے ہمیں امید تھی جس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں یہ ایک انتقام پہ مبنی کیس تھا یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا اور آپ کے سامنے آج میرٹ پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں صرف بیل نہیں گرانٹ کی اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہہ کے لگا رہے تھے کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں محترم جج صاحبان ہیں ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جو کہتے ہیں وہ پریشان تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لاؤ کا قانون کا طالب علم ایک بلکل بہت ہی عالی درجے کے وکیل اس طرح کا مزائقہ خیز کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حق دار تھے اس کے افسوس صرف اس کا ہے کہ چار ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے وہ بلکل بے قصور تھے اور ایک بے قصور آدمی نے چار مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ چار مہینے گزارے ہیں جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کد مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر میں میری والدہ میری بہن روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے آج ہم اس ملک میں رول آو لاؤ آئین کی بالا دستی آئین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آو لاؤ قائم نہیں ہوتا جب تک اس ملک میں آئین کی بالا دستی نہیں ہوتی ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا آرو صاحب دفتر میں نہیں ہے دفتر کو تالے لگے ہیں یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے نومینیشن پیپر ان کو اریسٹ کر لیا گیا ایم پیو آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا کاغذ چھین لیے گئے آج ہم لہور ہائی کورٹ کی دیویجنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ دچ کرنے دیے جائیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا بہت شکریہ آپ سب کو بہت بہت مبارک پاکستان کو مبارک پاکستان زندہ